اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں زنجیر نیوز اور میں ہوں آپ کا میزمان حیاز آشنی آج میں آپ کو پولٹری اندرسٹری سے وابسطہ ایک خاص انفرمیشن سے اگار کرنا چاہتا ہوں جو ہے کہ خوام سے برائلر ملکی کس طرح لوگ کر کے اور منڈیوں میں سپلائی کی جاتی ہیں اور ریٹ اور سیاستدانوں کا آپ اس میں کیا تعلق ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا جاؤں گا کہ مرگی کی مارکیٹ میں برائلر جو گوشت والی مرگی ہے اس میں سب سے پہلے ایک دن کا چوزہ فارمر ڈالتا ہے 35 سے 40 دن کے اندر وہ کموں بیش دو کلوز کا وزن ہو جاتا ہے پھر وہ فارم ریٹ بلا ناغہ انونسمنٹ کے مطابق فارمر لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں کو بروکروں کے ذریعے بلاتا ہے تو بروکرز حضرات کے پاس ایک خاص شہر جہاں آل بنجاب کے تمام برائلر لوڈرز کے نمبرز ہوتی ہیں جو گیش فرمال اٹھاتے ہیں یا ادھار فرمال اٹھاتے ہیں وہ بروکرز سے ریٹ تیہ کرتے ہیں فارمر سے اگریس لیتے ہیں اور رات کو فارم پر جا کر اپنی برائلر تیش ادھار ریٹ کے مطابق لوڈ کر کے لے آتے ہیں اگر ہم لہور شہر کی بات کریں تو کموں بیش 6 سے 7 ہزار مرگیوں کی لوڈڈ گاڑیاں روزانہ شہر میں سپلائی دینے آتی ہیں جو مختلی فضلہ کے فارم ہاؤس سے برائلر فارم ہاؤس سے اٹھائی جاتی ہیں اور 6 سے 7 ہزار مرگی کی گاڑیوں میں کموں بیش دو سے تھائی لاکھ کلو بزن موجود ہوتا ہے اور کچھ اس میں کلنٹر مارکیر جو مرگی منٹی کے طور پر مشہور ہے اس میں آ کر کیس ادھار اور مختلف طریقوں سے شاپ ٹپس کو دی جاتی ہیں اور زیادہ تر گاڑیاں جو پورے لہور میں مختلف کونے اور مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی جو پرچون کی دکانیں ہیں ان کو دی جاتی ہیں اور اس کے ایک اور پہل ہوئی ہے کہ بہت سارے سلاٹر ہاؤس بھی ہیں جیسا کہ لگ بگ ستر سے کچھ ستر سلاٹر ہاؤس جو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور جو پریسٹ میٹ ہے زندہ مرگی ہے وہ اپنی سپلائی بھی لیتے ہیں اس طرح بروکرز کے ذریعے فارم سے شہر میں بزریاں مرگی کی گاڑیوں کے منٹی میں اور کمام سپلائی اور دکان دعاوے کو مرگی مائیہ کی تحقی کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ میں اپنے مارزز پورٹری فارمز سے یہ بھی درکاز کرنا چاہوں گا کہ اپنے جو برائیلر بروکرز ہیں ان میں سے جو نکت پر مار پریدنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ ترجیم دیا کریں تاکہ پوری مارکیٹ میں جو ادھار کی لانت ہے اس طرح نہ ہو سکے اس کے علاوہ ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو مرگی کا ریٹ ہے اور سیاس ادھاروں کا آپس میں بہت کم تعلق ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ بعض سیاسی پارٹیاں مرگی کے ریٹ پر اجارہ داری حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ مرگی کا ریٹ مال کی تحقیتی ہے لا اپی مارڈ اینڈ سپلائی کے مطابق اگر مرگی بہت کم ہے مال بہت کم ہے تو حقیقی طور پر اس کا ریٹ کسی بھی سیاسی مداخلت کے بغیر بڑھ جاتا ہے اگر سیاسی مداخلت اس میں ہوتی تو ریٹ فکس ہو جاتا جبکہ یہ ریٹ فکس ہو نہیں باتا یہ ایک فری مارڈ بھی ہے خود اپنا ریٹ بناتی ہے پولٹری ٹریڈر ایسوسییشن اس میں دار ادا کرتی ہے اس کے نمائدے ہوتے ہیں اور وہ اس کا ریٹ پرائے کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ سے مزید بھی رابطے میں رہیں گے اور روزانہ آپ کو نیو اپ ڈیٹ بیزنس وائز دیتے رہے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی